ہی ایوریون ویلکم ٹو سٹڈی آئی ایس سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ڈیلی ایم سی کوئی ساتھ آج ڈیٹ ہے ایٹھ آف جانوری ٹو تھوزن نائنٹین آپ کے سامنے آئیں گے پانچ سوال کوشش کرنا کہ آپ سوالوں کے جواب میرے ساتھ ساتھ دیتے چلو میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ سارے کنسیپ ڈسکشن لینا جن کے اگزامینیشن میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اگر آپ کو میرا انیشیٹیو پسند آ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہمارے پولیٹی کے پورشن سے ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے مارشل لاؤ کے بارے میں مارشل لاؤ کا جو ذکر ہے وہ ہمارے کانچوشن کے آرٹیکل 34 کے اندر ہے سوال ہے with reference to the imposition of مارشل لاؤ consider the following statement آپ کو بتانے ہیں دو سٹیٹمنٹ ہے پہلی سٹیٹمنٹ ہے it affects fundamental rights only صرف اور صرف جو fundamental rights ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ چینج جاتا ہے ان کے implementation میں چینج جاتا ہے دوسری سٹیٹمنٹ ہے it is imposed only in some specific areas of the country ہمارے دیش میں کچھ ہی جو specific area ہوتے ہیں وہی پہ ہی ہم لوگ مارشل لاؤ apply کر سکتے ہیں آپ کو بتانے ہیں ان میں سے کون سی correct statement ہے آپ کے options ہیں one only two only both one and two یا d neither one nor two اور a b c d میں سے select کر کے جلدی سلدی سے اپنے اپنے answers comment box میں drop کرو یہاں پہ ہم لوگوں کو جو article number 34 ہے اس کو پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ article number 34 کہتا کیا ہے basically article number 34 provide کرتا ہے کہ جو ہمارے جو fundamental rights ہیں under the part number 3 جو ہمارے fundamental rights ہیں وہ restrict ہو جاتے ہیں کب جب دیش میں کسی بھی portion میں کیا لگتا ہے martial law لگتا ہے میں آپ کو بتا دوں martial law صرف ایک شب ہے جس کا استعمال article 34 کے اندر کیا گیا ہے پر اس شب کو explain نہیں کیا ہے ہمارے constitution میں تو یہ پورے دیش میں بھی لگایا جا سکتا ہے یا دیش کی کسی territory کے اندر بھی یہاں پہ martial law لگ سکتا ہے basically martial law کا مطلب کیا ہوتا ہے martial law کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی یہاں پہ administrative والی چیزیں ہیں وہ سارے یہاں پہ military کے پاس آ جاتی ہیں اس کو ہم لوگ martial law کہتے ہیں اور یہاں پہ کچھ points ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو fundamental rights ہیں ان کے اوپر اس کا effect ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو سرکار ہے اور جو ordinary law ہوتے ہیں جو ہماری courts ہوتی ہیں تو مطلب جو government ہوتی ہے جو ہماری courts ہوتی ہیں وہ سب suspend ہو جاتی ہیں جب martial law لگا ہوا ہوتا ہے تیسری ہے it is imposed to restore the breakdown of law and order تو یہاں پہ جو main جو reason ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب دیش میں یا کسی بھی part میں law and order ہوتا ہے وہ اگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے تو ہم لوگ martial law کو apply کر سکتے ہیں اور ہمارے سمبیدان میں کوئی بھی specific provision نہیں دیا ہوا ہے کہ جو martial law ہے وہ کس طریقے سے apply ہوگا تو یہاں martial law سے related یہ ساری چیزیں تھیں article 34 میں اس چیز کو یاد رکھنا تو یہاں پہ جو دونوں statement ہے وہ correct statement ہے اس وجہ سے اس کا جو answer ہے وہ ہو جائے گا c صدا answer is c امید ہے آپ لوگوں نے correct answer کیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلے question کی طرف تو یہاں پہ جو question ہے وہ geography کا ہے choose the correct statement from the following آپ کو ان چاروں statement میں سے correct statement بتانی ہے کونسی ہے a والی statement کہہ رہی ہے the troposphere is the lower most layer of the atmosphere and envelops the earth at a constant height troposphere ہماری atmosphere کی سب سے نیچی والی ستہ کو ہم لوگ کہتے ہیں atmosphere کی سب سے نیچی والی ستہ کو کہتے ہیں اور ہماری earth کو envelop کرتی ہے کور کرتی ہے دوسری یہاں پہ جو b والی statement ہے وہ ہے ozone layer which reflects the uv radiation from the sun is in the stratosphere پھر stratosphere میں ozone layer ہے اور کام کیا کرتی ہے uv radiation کو یہاں پہ reflect کرتی ہے تیسری statement c والی statement ہے the ionosphere plays a crucial role in space communication as the radio waves easily travel through it بہت important role play ionosphere یہاں پہ space communication کے اندر اور جو radio waves easily یہاں پہ ionosphere کو cross کر کے travel کرتی ہے اور d statement بھی ہے none of these statement above are correct اگر آپ لگی کہ ان تینوں میں سے کوئی statement ہے تو یہاں پہ answer آپ d بھی کر سکتے ہو تو اپنے answers آپ comment box میں drop کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم statements کو دیکھیں گے کیونکہ یہاں پہ correct statement دیکھیں ہے پہلی statement کیا کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ troposphere lower most layer ہے پہلکل correct بات ہے اس کے بعد کہتی ہے وہ ہماری earth envelope کرتی ہے constant height پہ یہ constant height شبد لکھا ہے یہ غلط شبد ہے troposphere vary کرتی ہے اگر آپ دیکھو گے equator پہ تو equator پہ ہماری troposphere ہوتی ہے اس کی height 18 km پہ جا کے آپ کو ملے گی اور اگر آپ poles پہ دیکھو گے تو اس کی height پہ 80 km کے round ملے گی مطلب for example اگر آپ اس ہماری مان رہے ہو ہماری ہم lithosphere کہتے وہ ہیں اور یہ ہمارا equator ہے تو یہ پہ اس طریقے سے cover ہوگا تو اس طریقے سے آپ imagine کر سکتے ہو تو اس وجہ سے جو پہلی والی جو statement ہے وہ correct statement نہیں ہے گلت statement ہے دوسری statement کہہ رہی ہے ozone layer کہا پہ ہے stratosphere میں بلکل correct statement ہے پر یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ uv radiation ہوتی ہے اس کو reflect کرتی ہے پر یہاں پہ reflect نہیں کرتی ہے uv radiation کو کیا کرتی ہے absorb کرتی ہے تو صرف اگر absorb والا word ہوتا تو بی والی statement ہوتی وہ بھی correct statement ہوتی بی والی بھی غلط ہے ان کو reflect کرتی ہیں ان کو واپس بھی تھی ہیں تب ہمارے communication ہونے میں آسانی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا answer ہو جائے گا d کیونکہ تینوں ہی statement تھی وہ incorrect statement تھی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف تو جو اگلا question ہے وہ ہے tsunami کے بارے میں پہلی statement wave usually caused by volcanic explosion اور underwater earth تو usually volcanic explosion اور underwater earthquake ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ tsunami ہوتی ہے دوسری statement ہے tsunami can be generated by meteorite impact meteorite impact کی وجہ سے tsunami یہاں پہ create ہو سکتی ہے تیسری statement ہے tsunami are a type of tidal waves tidal waves ہوتی ہیں tsunami آپ بتانا میں سے کون سی statement correct ہے 1 2 3 میں سے آپ options ہیں a 1 and 2 only b 2 and 3 only c 1 and 3 only d all of the above اور جلد سے اپنے اپنے answers آپ لوگ comment box میں drop کریں تو یہاں پہ discussion لے لیتے ہیں tsunami کے بارے میں تو tsunami اصلیت میں ہوتے کیا ہیں basically tsunami آرہ type of displacement of ocean جب ہمارا ocean water ہوتا ہے وہ displace ہو جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ earthquake کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ volcanic activity کی ہو سکتا ہے یہاں پہ recently earthquake آیا تھا جو land سے tsunami ہو سکتا ہے تو basically بہت سارا پانی ocean کا ایک سار displace ہو جاتا ہے اور displace ہونے کے کاران وہ یہاں پہ کوشت کی طرف بہت زیادہ ماترہ میں بڑھنے لگتا ہے اور ایک waves کی یہاں پہ form لے لیتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں اس کو tsunami کہتے ہیں تو یہاں پہ جو پہلی وی statement ہے اور tsunami is a large ocean wave usually caused by volcanic situation اور underwater earthquake یہ بلکل یہاں پہ correct statement ہے basically کچھ جگہ پر tsunami کو یہ بھولا جاتا ہے کہ earthquake کے بعد tremors یہاں پہ react ہوتے ہیں اس وجہ سے یہاں tsunami cause ہوتی ہے اور number of tsunamis اگر آپ دیکھو گے تو approximately 70% جو tsunamis ہوتی ہیں وہ یہاں پہ earthquake کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں یہاں پہ دوسری واری statement ہے کہ meteorite impact کی وجہ سے بھی یہاں پہ tsunami generate ہو سکتی ہے دیکھو ایک چیز یا دکھو tsunami ان ساری وجہ سے ہو سکتی ہے جس وجہ سے یہاں پر کوئی بھی ہمارے oceanic water ہے اس کا displacement ہوگا تو meteorite اگر مان لو ocean کے اندر یہاں پہ گرے گا تو بھی ہمارا جو پانی ہے وہ displace ہوگا اور tsunami واری waves یہاں پہ generate ہو گی تو اس وجہ سے second statement بھی correct statement ہے تو ایسے imagine بھی کر سکتے ہو جو تیسری ہے tsunami آرہ type of tidal waves tidal waves نہیں ہوتی ہیں tidal waves ہوتی ہیں وہ periodic waves ہوتی ہیں tidal waves related ہم لوگ کی کون 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 سی position پہ ہوتی ہے تو اس کے حساب سے answer ہو نا چاہیے تو 30 statement غلط ہے پہلی دو statement یہاں پہ سہی ہے تو اس کا answer ہوگا a one and two only آگے بڑھتے ہیں اگلے question کی طرف تو جو اگلا سوال ہے وہ which of the following rights are conferred only to the citizens of India ان میں سے کون سی rights صرف اور صرف بھارت کے ناغرکیوں کو ملتے ہیں اور جو aliens ہیں جو foreigners ہیں ان کو یہ particular rights نہیں ملتے ہیں پہلا ہے right to contest for the membership of the parliament Parliament membership اگر آپ لینی ہے آپ MP بننا ہیں تو آپ کو بھائی ات کا ناغرک ہونا ضروری ہے دوسرا ہے freedom of speech and expression freedom of speech and expression under article 19 وہ صرف اور صرف کس کو ملتی ہیں citizens کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے اور تیسرا ہے یہاں پہ right to elementary education elementary education کا right آپ کو بتانا ان میں کون کون سے coding correct ہے جو کہ صرف or citizen of india enjoy کرتے ہیں آپ options ہیں a one only b two and three only c one and two only d one two three all of the above all of the above کرو دیکھو ہمارے fundamental rights ہیں جو مولک ادھکار ہیں ان کو بھی دو الگ type میں divide سکتے ہیں تو یہاں پہ citizens کون کون سے rights enjoy کریں گے مطلب جو صرف اور صرف یہاں پہ citizens enjoy کریں گے وہ ہوگا جیسے یہاں پہ article number 15 article number 15 کیا کہتا ہے basically article number 15 prohibit کرتا ہے discrimination on the ground of religion race caste sex and place of birth okay 15 کے بعد article number 16 جو کہ ہمیں equality of opportunity provide کرتا ہے public employment کے اندر اور 15 کے 16 کے ساتھ یہاں پہ article number 19 جس کے اندر ہمارے 6 freedom والے rights ہیں right to freedom ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھو گے article number 29 جو کہ کرتا ہے بات protection of language script and culture of minorities کے 30 rights of minorities to establish and administer the educational institute تو اس چیز کو آپ یاد دکھیں نہ رٹ لو اس چیز کو کہ کون کون سے article 15 16 19 29 اور 30 یہ ایسے یہاں پہ ہمارے fundamental rights ہیں جو کہ صرف آپ enjoy کرتے ہو جب آپ بھارت کے citizen ہو ناغ رکھو ساتھ ہی جو پہلی statement ہے کہ MPs ہیں وہ MP کا election contest کر سکتا ہے جو کہ یہ بھارت کا citizen ہو ناغ رکھو یہ بالکل correct statement ہے only if you are a citizen of india then only you can become a member of parliament جو جو statement ہے غلط statement ہے right to elementary education सिर्फ citizens کا ادhikar ہے نہیں education سب کا ادhikar ہے تو اس وجہ سے answer only to answer is C so the answer is C آگے بڑھتے ہیں English سوال के طرف تو یہاں پہ جو اگلا question ہے joint food standard program joint food standard program is an initiative launched by joint food standard program को launch کیا تھا آپ کو بتانا ہے کون کون سے ہے number one پہ ہے world bank number two پہ ہے number three WHO and four UNESCO one only B two and three only C one and two only D three and four only اور جلدی سے اپنے answer comment box میں drop کرو تو یہاں پہ جو answer ہوگنا چاہیے وہ ہوگا یہاں پہ C مطلب one and two مطلب world bank اور فاؤ نے مل کے یہاں پہ launch کیا ہے joint food standards program has been launched by Fاؤ Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization Basically Global Initiative for Food Related Scientific Advice GIFSA launch کیا گیا تھا Establish کیا گیا تھا 2007 کے اندر to ensure sustainable funding of the Fاؤ and WHO activities on the provision of scientific advice to the Codex Alimentarius Commission and member countries تو یہاں پہ joint food standard program world bank اور فاؤ نے مل کے یہاں پہ launch کیا ہے امید ہے آپ لوگوں نے 5 سوالوں کے answer کیے ہوگے اور آپ دھیرے improve کر رہے ہوں گے دیکھو یہ main مقصد کیا ہے کہ جو بھی topic یہاں پہ cover کر رہا ہوں اگر اس related کوئی question آپ کو کہیں بھی ملتا ہے اگر آپ کوئی test series join کر رکھی ہو یا آپ کو exam میں دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ آپ کا question ہے وہ correct ہو نا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ 5 سوال cover کرتے ہیں پر اگر آپ اصلیت میں دیکھو گئے تو وہ 5 full filled concepts ہیں تو اس لئے جو 5 سوال ہیں وہ 50 سوال کے براؤور ہیں امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اپنے اپنے scores کمنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب تو ابھی تک آپ نے کر ہی لیا ہوگا اور جس سے میرے اپ